دھامی کیبنیٹ کا بڑا فیصلہ آپ کو بتا دیں گیارہ پرتیشت مہنگائی بھتہ بڑھانے کا فیصلہ ہوا ہے اور جس طریقے سے لوہا گھاٹ کو نگر پنچائز سے نگر پالی کا بنانے کا پرستاؤ بھی پاس کیا گیا ہے کیبنیٹ میں نہیں آیا گولڈن کارڈ پولیسی سنشودھن پرستاؤ آپ کو بتا دیں تو دیو بھومی میں آپ کو بتا رہے ہیں دھامی کیبنیٹ کا یہ بڑا فیصلہ راجی کرمچاریوں کا بڑھایا گیا مہنگائی بھتہ جی ہاں گیارہ پرتیشت مہنگائی بھتہ بڑھا دیا گیا ہے اور جس طریقے سے گیارہ پرتیشت مہنگائی بھتہ بڑھا ہے اس کے علاوہ آپ کو بتا دیں ننگلہ گرام پنچائز نگر پالی کا بنے گا اور اب جس طریقے سے یہ کیبنیٹ کا اہم فیصلہ لیا گیا ہے اس پر انتیم مہر لگی ہے آپ کو بتا دیں یہ دھامی کیبنیٹ کی بیٹھک تھی بڑا فیصلہ یہ ہوا ہے اور جس طرح سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ راجی کرمچاریوں کا گیارہ پرتیشت مہنگائی بھتہ بڑھا دیا گیا ہے اس پر کہیں نہ کہیں یہ اچھی خبر آپ کو ہو سکتی ہے آپ کو بتا دیں مہنگائی بھتہ کا جو بڑھانے کا معاملہ ہے اس پر خوشی ضرور ظاہر کی جا سکتی ہے دھامی کیبنیٹ کا بڑا فیصلہ بتایا چاہ رہا ہے راجی کرمچاریوں کے لیے یہ خوشی کی خبر کہی جا سکتی ہے راجی کرمچاریوں کا بڑھایا گیا مہنگائی بھتہ گیارہ پرسنٹ گیا مہنگائی بھتہ بڑھا دیا گیا ہے اور آپ کو بتا دیں یہ بڑا فیصلہ کیبنیٹ کا دھامی نے لیا ہے تو ننگلا گرام پنچائے تب نگر پاریکہ بنے گی دہرادون ہوای اڈے کی نئی ٹرمینل بیلڈنگ کی بے حس سسجس اور سویدھاؤں کے ساتھ تیار کیا گیا ہے وہیں آپ ڈیزائن کا کام پورا ہو گیا ہے ائرپورٹ کی ٹرمینل بیلڈنگ بہت خاص انداز میں سچائی گئی ہے دیش کے ائرپورٹ میں یہ بیلڈنگ اپنی الگ پہچان بنائے گی اتراکھنٹ کی تھیم کو دھیان میں رکھ کر یہ بیلڈنگ تیار کی گئی ہے اس بیلڈنگ کی سب سے زیادہ آکرشک چیز تھری ڈی اور آرٹ ہے اور آپ کو بتا دیں برہم کمل ہے اب کیونکہ دہرہ دون ہوای اڈی کی نئی ٹرمینل بیلڈنگ کا ادخاتن سات اکٹوبر کو ہونے چاہ رہا ہے اس لیے سبھی کاموں کو پورا کرنے کے کام یود اس طر پر چل رہے ہیں اتراکھنٹ کے پریٹن منطری ستپال مہاراج نے بھی ہوای اڈی کی نئی ٹرمینل بیلڈنگ کا نرکشن کیا اور کہا کہ دیش و دیش کے ہوای یاتریوں کو ائرپورٹ پر آنے کے بعد اتراکھنٹ کو دیکھنے کی للک پیدا ہوگی نئی ٹرمینل تیار بس انتظار سات اکٹوبر کو ہوگا آپ کو بتا دیں اس کا جس طریقے سے آغاز کیا جائے گا اور دیکھ سکتے ہیں تصویروں میں کتنی خوبصورت یہ تصویریں نظر آ رہی ہیں اور کتنی خوبصورتی کے ساتھ یہ بیلڈنگ سچائی گئی ہے نئی ٹرمینل تیار ہے بس اب انتظار ہے سات اکٹوبر کو ادخاتن ہوگا ستپال مہاراج نے اس کا انڈکشن کیا ہے تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں نئی ٹرمینل بیلڈنگ کو دیکھ کے بڑی پرسندتہ ہو رہی ہے کہ یہ بڑا یہاں پر بڑی کیپیسٹی کا یہاں پر ٹرمینل بیلڈنگ بنی ہے جس میں یاتری آئیں گے اور اس میں جائیں گے بھی تو نشت روپ میں اس میں ساری شبدائیں دی گئی ہیں آدھونک شبدائیں ہیں اس کی کیپیسٹی بڑھائی گئی ہے کیا کیپیسٹی ہے دس گنا کیپیسٹی ہماری بڑھ جائے گی تو دہرہ دون کے لیے اچھی سوگات ہے یہ اور نشت روپ میں ہم چاہیں گے کہ یہاں اور بھی فلائٹس آئیں اور اور کنیکٹیوٹی ہو تو آنے والے سمیں میں یہاں پر قریب تیس فلائٹس ہو جائیں گی آج یہ نئی ٹرمینل بیلڈنگ پردیش کے پور راجست منتری اور راجے آندولنکاری دیواکر بھٹ کی کار درگھٹنا گھرست ہو گئی ہے حاصلہ میں دیواکر بھٹ کو گمبھیر چوٹے بھی آئیں ہیں پرشاسن نے پور راجست منتری کو ائر لیفٹ کر رشکیش ایمز بھیجا ہے آپ کو بتا دیں بتایا یہ بھی جا رہا ہے کہ دیواکر بھٹ کی سکورپیو کا ٹائر پنچر ہو گیا تھا اور گاؤں میں آپ کو بتا دیں دیو پریاغ میں پھٹ گیا جس کے کارن یہ درگھٹنا گھرست ہوئی اور جانکاری کے انصار دیواکر بھٹ اپنے تین ساتھیوں کے ساتھ ہری دوار سے ایک کرتی نگر آ رہے تھے تب ہی یہ حادثہ ہو گیا ایکسیڈنٹ کی تصویر ہے آپ کو دکھا رہے ہیں آپ کو بتا دیں رشکیش ایمز میں ان کو بھرتی کرا دیا گیا ہے لیفٹ کر کے ان کو پہنچایا گیا ہے پیتھوڑا گھڑ سے خبر ہے زلہ ستر نیایلے کا اہم فیصلہ آیا ہے پوکسو ایکٹ کے تحت آروپی کو سنائی فاسی کی سزا چار سال کی سوتلی بہن کا کرتا تھا اتپیڑن اور زلہ ستر کا یہ اہم فیصلہ آپ کو ہم بتا رہے ہیں جی ہاں زلہ ستر نے یہ اہم فیصلہ سنایا ہے پیتھوڑا گھڑ کا کیا یہ معاملہ ہے پوکسو ایکٹ کے تحت آروپی کو فاسی کی سزا سنائی گئی ہے چار سال کی سوتلی بہن کا اتپیڑن کرتا تھا آروپی اور اب اس کو فاسی کی سزا سنا دی گئی ہے پیتھوڑا گھڑ کا نیایلے کا یہ بڑا فیصلہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں زلہ ستر نیایلے کا یہ اہم فیصلہ آپ کو بتا جا رہا ہے انڈیا نیوز اتر پردیش اتر اکھنڈ پر یہ پڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں زلہ ستر نیایلے کا یہ اہم فیصلہ ہے آپ کو بتا دیں اور جس طرح سے پولس نے اس کو حراست ملیا ہے بچی کی اور سے پیروی کرتا ہے دی وقتہ پرمود پنت نے بتایا کہ شکروار کو انتیم سنوائی کرتے ہوئے نیایلے نے پوکسو ایکٹ کے تحت آپ کو بتا دیں یہ اعتحاسک فیصلہ سنایا ہے یہ تین چار دوزار اکیس کا ہے اسی برس کا ہی ماملہ ہے جا جدیول تھانے کا ہے پنڈا میں ایک چار ساڑھے چار برس کی ایک بچی جو ہے اپنے بھائی جنک بہدر کے ساتھ رہتی تھی جنک بہدر بچھلے چھ مہاں سے جو ہے اس بچی کا ساری شوشن کر رہا تھا اس کے ساتھ بلاتکار کر رہا تھا اور چھ مہینے سے جب وہ بچی کافی پرتیاریت ہوگی تو وہ اپنے گھر سے نکل گئی اور اس کے بعد اس ماملے میں تھانے کو سوچنا ہوئی تھانے میں سوچنا ہونے کے بعد اس ماملے میں جانس کی گئی تو جانس کے دوران یہ پایا گیا ہے کہ وہ چھ مہینے سے اپنی بہن کے ساتھ جو ہے سوٹیلی بہن کے ساتھ بلاتکار کر رہا تھا نیالے میں ماملہ آیا نیالے سے سپیڈی ٹرائل لیتے ہوئے گوہوں پیس کیے گئے اور گوہوں کو پیس کرنے کے اپرانت آج ججمنٹ ہوا جس میں نیالے سے فانسی کی سجا سنائی ہے کیونکہ یہ اس طرح کا جگنی اپراد ہے پیتھوڑکڑ کا پہلا ماملہ آیا ہے جس میں کسی پوکسوں کے ماملے میں چھاڑے چار سال کی بچی کے ساتھ بلاتکار کی گھٹنا کو ہونے کے قرار خبر دہرادون سے ہے جہاں راجے سبت سانسد انیل بلونی کا بڑا بیان سامنا ہے اور انہوں نے کہا ہے ہر کانگریسی بیجے پی میں آنے کوئی چک ہے ہریش راوت ان کے اردگرد والوں کو چھوڑ کر سب آنا چاہتے ہیں بیجے پی میں بیجے پی کو لگوانا پڑے گا ہاؤس فول کا بورٹ کانگریس نیتاؤں کے بیجے پی میں شامل ہونے کو لے کر انیل بلونی نے زبردست بیان دیا ہے اور کہا ہے جس طرح سے ہریش راوت اور ان کے اردگرد گھومنے والے نیتاؤں کو چھوڑ کر کانگریس کے ادھکانش نیتا بیجے پی میں شامل ہونا چاہتے ہیں اور بیجے پی کے سمپرک میں ہیں یہی نہیں بلکہ اب بیجے پی کو ہاؤس فول کا بورٹ لگوانا پڑ رہا ہے ہریش راوت کے دلت مکہ منتری کو لے کر دیے گئے بیان پر بھی انیل بلونی نے نشانہ سادھا ہے بلونی نے کہا ہے کہ ہریش راوت دو ہزار بارہ میں دلت مکہ منتری کو بننا سکتے تھے لیکن خود مکہ منتری بننے کے لیے انہوں نے دلی میں دھنہ دیا تھا انیل بلونی نے کہا کہ ہریش راوت کی کہیں پر نگاہیں اور کہیں پر نشانہ ہیں اس لیے انہوں نے دلت مکہ منتری کو بنائے جانے کی بات کہہ رہے ہیں ہریش راوت نے کبھی دلتوں کے ہت کے لیے کام نہیں کیا ہے پاکستانی سینہ کے جنرل باجوہ کو لے کر ہریش راوت کے بیان پر بھی انیل بلونی نے نشانہ سادھتے ہوئے انہوں نے جس پرکار سے پنجاب کے اندر بیان دیئے اسے کانگریس نے پلہ جھاڑا وہ اس طرح کے بیان دیتے ہی رہتے ہیں اور ان کے بارے میں بہاتی بہاتی کی جس طرح کی چیزیں آتی ہیں ابھی انہوں نے جو آپ نے بتایا بیان دیا ان کے بعد بہت سارے ایسے موقع تھے انہوں نے تو کبھی بھی ہمارے انسوچیت سماج کے جو ہمارے بھائی ہیں ان کو بڑھانے کے لیے کچھ نہیں کیا لیکن ہریش راوت جی کے دماغ میں سدیو تشتی اتراخن میں 2022 میں ہونے والے ویدان سبا چناؤں کو لے کر بیجے پی نے اپنی کمر کسلی ہے لگاتار بیجے پی کی نیتا اور کاریکرتا تیاریوں میں جڑ گئے ہیں بہت سارے کاریکرم لگاتار کیا جا رہے ہیں اسی کے مدنظر دہرادون میں بیجے پی سنگٹھن کی اور سے میڈیا کاریشالہ کا ایوجن کیا گیا ہے اور آپ کو بتا دیں اس کاریشالہ میں بیجے پی میڈیا سے جڑے سبھی کاریکرتا اور پدھدکاریوں نے شرکت کی ہے اس کاریشالہ میں مکہ منتری پشکر سنگھ دھامی اور بیجے پی کے پردیش ادھیاکش مدن کوشک بھی موجود رہے ہیں کاریشالہ میں بیجے پی سرکار کی نیتیاں کیسے جنتا تک پہنچے اور سنگٹھن کے مادھیم سے کیسے جنتا تک پہنچے بنائی جائے آپ کو بتا دیں اس کے لیے کاریکرتا اور پدھدکاری کو ضروری دیشانی ردیش دے دیئے گئے مکہ منتری نے اس آؤسر پر میڑی رہا کاریشالہ میں بتایا کہ کیسے ان کی سرکار کام کر رہی اور کیسے لوگ اب بیجے پی کے ساتھ جڑ رہے ہیں اور انہوں نے بتایا کہ ان کی سرکار کی اور سے جو گھوشنا کی جا رہی ہیں وہ محض اب گھوشنا تک سیمت نہیں رہیں گی بلکہ پوری کی جا رہی ہیں تاکہ جنتا کو ان کا لاب مل سکے میڈیا ہمارا لوگ چنگر کا تلتہ استمد ہے اور اس کی بہت بڑی گھومی کا ہے تو صحیح پرکار سے لوگوں کے بیچ میں پارٹی کا پرچھ جائے سرکار کا پرچھ جائے اس کے لئے لگاتار سمیہ سمیہ پر اس پرکار کی ورکساپ ہوتی رہتی ہے اور اس میں ہمارے راستی نیتوکتوں سے بھی پردیش نیتوکتوں سے بھی اور پردیش کے دنوں سے لوگ آئے ہیں جو بیٹے چودہ ستمبر کو تھانا سٹھکول شیطر میں گندے نالے سے بورے میں ملا مہیلہ کے شاہ معاملے میں پولیس نے خلاصہ کیا ہے پولیس نے معاملے میں دو ابھی اکتوں کو یو پی کے بدائیوں سے گرفتار کر لیا ملتک مہیلہ سونم انیتی کاریوں میں لپت رہتی تھی اور انیتی کاریوں کو لے کر دونوں ابھی اکتوں نے مہیلہ کو کمرے پر بلایا تھا پیسے کے لیندین کو لے کر مہیلہ اور دونوں ابھی اکتوں میں جھگڑا ہو گیا تھا جس کے بعد دونوں ابھی اکتوں نے مہیلہ کی گلہ دبا کر ہتیا کر دی اور شاہ کو لاوارس حالت میں چھوڑ کر فرار ہو گئے دونوں آروپیوں کی پہچان راہول شرما اور چنی لال نوازی بدائیوں کے روپ میں ہوئی ہے اور مہیلہ سنم حریدوار کے تھانہ بھگا والا میں رہنے والی بتائی چاہ رہی ہے تاریخ کو ایک رام نگر میں گندے نالے میں ایک بورے کے اندر ایک شعب راما مہیلہ کی اور پرسن دشتیا دیکھنے سے یہ لگ رہا تھا کہ اس کی گلہ گھوٹ کر اس کے حجائے کی لئی ہے چونکہ یہ اگیات مہیلہ کا شعب تھا تو نشید روپ سے ایک گملیر پر کرن تھا تو اس کے سب سے پہلے شناکت کے پریاز کرائے گئے اور اس کی شناکت سو نم مہیلہ ہے اس کے روپ میں بھی جس کی سفرات یہاں تھانا بھگوالا میں جب اس میں اور چھانوین کی گئی تو چونکہ ان کی تین شادیاں بھی ہو چکی تھی تو یہ بھی تھا کہ کوئی بھی انگریس میں ہو سکتا ہے تو فائنلی کافی دنوں کے پریاز کافی دنوں کی مشاکت کے بعد یہ نکل کر آیا کہ یہ تھوڑا انیتک کرتیوں میں لپت رہتی تھی اور یہ دو ویکتی جو اس کے مکھیب یہ کسی کارن ان کو اپنے کمرے پہ اور اسی بات کو یا در کو یا اپنی بدنامی سے بچنے کے لئے انہوں نے اسی کمرے میں اس کے افتی بورے میں ملے شب کی سلجی پہلی آپ کو بتا دیں جس طرح سے گتھی سلجانے میں پولیس کامیاب ہوئی ہے گلہ دبا کر مہیلہ کی ہتیا کا معاملہ سامنے آ رہا ہے دو یووکو دوارہ یہ نیتک کاری کیا گیا ہے نیتک کاریوں میں لپت رہتی تھی مہیلہ اور اس کی وجہ سے یہ حادثہ ہوا ہے حریدوار میں ٹریول کاروبار سے جوڑی تمام یونینوں نے ستائی ستمبر کو چکہ جام کرنے کی چیتاونی دی ہے پریعتن ادھیوک سے جوڑی یونینوں کے پرتی ندھیوں نے کہا ہے کہ سرکار نے چار دھام یاترہ تو شنو کر دی ہے لیکن یاترہ کے لیے اتنے نیم کانون بنا دیئے ہیں کہ ان کا پالن کرنا مشکل ہو گیا ہے یاترہ کھلنے کے بعد پریعتن کاروباریوں کو بڑی آس تھی لیکن ریجسٹریشن پرکریا کا پالن کرنے میں شرط دھالووں کے ساتھ پریعتن کاروباریوں کو بڑی دکھتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اتنا ہی نہیں دیوست پر چکا جام کی چتاونی بھی دے دی ہے کیریہ آپ پال ٹی بھی کیریہ ہم بنانا چاہیں گے یہ تو کچھ نہیں بنانا چاہتی ہے تو بھلکن جو ہے افغانستان کے اوپر تالیبان کا قبضہ کر کے بیٹھ گئے ہیں ہم لوگوں کے اوپر جیسے افغانستان میں کام چلنا ہے تالیبان میں اس طریقے انہوں نے ہمارے اوپر تالیبانی فرمان ہم گاڑی یاتری کو کہاں بیجیں گے اور کیسے ہی ہم جو ہے یاتری کو آگے گائیڈ کر سکتے ہم اترہ گھنڈ میں بلا سکتے سوار کے لیے رشی کے لیے جتنے بھی ایسو سیسن ہوتل ایسو سیسن سب یاترا کھلنے کے بعد بھی ہمارے لیے یاترا بند ہی ہے بلکہ اگر یاترا نہیں کھلتی تو کم سے کم ہم نے جو اپنی گاڑیوں بے ایک ایک لاکھ سوا سوا لاکھ روپے لگا لگا دیا ہے گرین کارڈ بنانے کے لیے گاڑی تیار کرنے کے لیے وہ بھی ویکار ہو گیا ہمارا اگر یاترا شروع نہیں ہوتی کم سے کم ہمارے وہ پیسے بچ بھی جاتے اور ابھی بھی جو پیسے ہم نے لگائے ہیں مجھے لگتا ہے اگر اس کے اس کا تیس پرسنٹ بھی ریٹرن آ جائے روڑکی کے سیویل لائن کوتوالی شیطر کے آدرش نگر میں دیر رات تین چور گلی میں گھس رہے تھے ایک گائے کو اسکورپیو گاڑی میں ڈال کر لے گئے چوروں کے دوارہ گائے کو چوری کرنے کی یہ گھٹنا پاس ہی لگی سی سی ٹی وی کیمرے میں قید ہو گئی جس میں چور پہلے تو گائے کو کچھ کھلانے کا پریاس کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور پھر گائے کو پکڑ کر اسکورپیو میں گاڑی میں ڈال کر فرار ہو جاتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ روڑکی شیطر میں گائے چوروں کا آتنگ لگتار بنا ہوا ہے یہ چور پہلے تو گلی محلے کی ریکی کرتے ہیں اور بعد میں کار میں آ کر گائے کو چوری کر کے لے جاتے ہیں ایسی ہی گائے چوری کی گھٹنا بیتی رات آدرش نگر میں ہوئی تھی آدرش نگر میں تین چور ایک اسکورپیو کار میں سوار ہو کر آتے ہیں اور گلی میں گھوم رہی ایک گائے کو پہلے کچھ کھلانے کا پریاس کرتے ہیں اور پھر گائے کو پکڑ کر اسکورپیو میں ڈال کر فرار ہو جاتے ہیں چوروں کے دوارہ گائے چوری کی یہ گھٹنا پاس ہی لگے ایک کیمرے میں قید ہو گئی ہے اور غائب گائے کو چورا لے گئے ہیں اور آپ کو بتا دیں چور پوری گھٹنا جو ہے پوری سیس ٹی وی میں قید ہو چکی ہے تصویریں آپ کو دکھائی جا رہی ہیں گائے غائب ہو چکی ہے فرار ہو چکی ہے ان کے ساتھ شیرین اگر گڑوال میں جنگلی جانوروں کے حملے سے لوگ پریشان ہیں دراصل گنگا درشن مارک پر غاز کاٹ نے گئی مہیلہ پر گلدار نے حملہ کر دیا اس کے ساتھ آپ کو بتا دیں غاز کاٹ نے گئی مہیلہ نے حلہ کر کے گلدار کو وہاں سے بھگایا اور غائل کو اسپطال پہنچا گیا مہیلہ کا علاج سنیوکت اسپطال میں چل رہا ہے شیرین اگر گڑوال گلدار نے آپ کو بتا دیں مہیلہ پر یہ حملہ کیا تھا شور ہونے پر لوگوں نے گلدار کو بھگایا اور کسی طرح مہیلہ کی جان بچا کر اس کو اسپطال پہنچایا حالانکہ علاج مہیلہ کا چل رہا ہے لیکن لوگ لگاتار گلدار سے اور جنگلی جانوروں سے پریشان ہیں تو گرار میڑوں میں آپ کو بتا دیں جنگلی جانوروں سے جو دہشت ہے وہ لگاتار نظر آ رہی آگے بڑھتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں شیرین اگر گڑوال سے پور منتری منتری پرساد نیتھانی نے ریل پر یوجناوں سے پر بھاوت ہوئے لوگوں کے ساتھ بیٹھک کی ہے جس میں لوگوں کی سمسیوں کو سنا گیا ہے بیٹھک میں منتری نے کہا کہ یدی تیس ستمبر تک پریوجنا کے نیرمان کاریوں میں لگی کمپنی پربھاویت پریواروں کو اوچت محافظہ اور روزگار دینے کے وعدے کو پورا نہیں کرتی ہے تو اکٹوبر سے رشکیش کن پریاغ ریل پریوجنا کو بند کروا دیا چاہے گا مہیں کانگریس کے زلہ پروکتہ عطم سنگھ اسوال نے کہا کہ ریل لین کی سرنگوں کے اندر بلاسٹ کی جا رہے ہیں جس کی وجہ سے گاؤں کے مکانوں میں درارے آ چکی ہیں تیرہ دون میں اندر آسٹی سیب محسو کا آئیوجن آپ کو بتا دیں چوبیس سے چھبیس ستمبر تک چلے گا محسو سی ایم پشکر سنگھ دھامی نے کیا اس کا شبارم اور اترہ کھنٹ کے سیب کو اندر آسٹی سر پر پہچان ملے گی اندر آسٹی محسو کا آئیوجن کیا گیا ہے چوبیس سے چھبیس ستمبر تک چلے گا سیب محسو پشکر سنگھ دھامی نے اس کا شبارم کیا آپ کو بتا دیں اندر آسٹی اس طرح پر پہچان دینے کے لیے لگاتار پریاسورت ہیں سیب کاروباری اترہ کھنڈ ویدان سبا چناؤ دو ہزار بائیس کو لے کر اب کچھ ہی سمیں بچا ہوا ہے ایسے میں سبھی راجنیتک پارٹیوں نے کمر کسلی ہے سبھی راجنیتک پارٹیا جنتہ کے بیچ جا کر پرچار پرسار کرنے میں جوٹی ہوئی ہیں پرچار شروع ہوتے ہی پارٹیوں کے کاریکارتاؤں کے بیچ ابادر بھاشا اور پوسٹر پھانڈے کی راجنیتی بھی شروع ہو چکی ہے پارٹی نیتا اور کاریکارتا ایک دوسرے پر آروپ لگانے سے نہیں چوک رہے ہیں یوکیڑی کے کوشہ دیکش موہن کالا نے آم آدمی پارٹی کے کاریکارتاؤں کو گنڈے کی سنگیہ تک دے ڈالی ہے موہن کالا نے آروپ لگایا ہے کہ شریع نگر ویدان سبھا چناؤں کے پابو بلوک میں ہوئی آم آدمی پارٹی کی ریلیے میں آپ کاریکارتاؤں نے یوکیڑی کے پوسٹر پھار ڈالے ہیں گصہ ہے موہن کالا آپ کنال اجے کوٹھیال سہی تمام آم آدمی پارٹی کے کاریکارتاؤں کو گنڈا کہہ رہے ہیں سبھی آروپ جھوٹے ہیں اترہ کنڈ میں جو کیا گیا ہے وہ بہار کے تتو دارہ کیا گیا ہے آم آدمی پارٹی کے جو بہار کے تتوہ جو آئے بے تھے جو بیدان سفکاری تتوہ آئے بے تھے ان کے دورہ کیا گیا ہے بہت ہی دروپا کی پونہ ہے اور میں کہوں گا کہ آم آدمی پارٹی کے ادھکاریوں کو پدھا ادھکاریوں کو چھئیے کہ یہ جو لوگ گنڈے جو بہار سے آئے تھے اترہ کنڈ سے بہر سے آئے تھے ان کے اوپر کاریبائی کی جائے ورنہ ہم اس مہتر کو الیکشن کمیشن کے پاس لے کے جائیں گے اور سکایت کریں گے جس سے کی ایسی دروپٹنائیں بھوشتے میں نہ ہو جو کی بہت ہی دروپا کی مونتا آپ نے ہم سے سوال کیا ہے کہ ہم نے پاپ پاپوں میں مونکالا جی کے مختر پھاڑے اور انہوں نے کاشیپور کوتوالی پولس نشے کے خلاف لگاتار کاروائی کر رہے ہیں جس کو لے کر نشہ مافیاوں میں ہڑکم مچا ہوا ہے آپ کو بتا دیں کہ رویندر بسٹ نے بیتی رات ہلکہ چوکی میں نشے کا عوید کاروبار کرنے والوں پر کاروائی کرتوں میں چھاپماری کی ہے اور تہرہ گرام اسمیک کے ساتھ آروپی کو گرفتار کر لیا ہے کوتوالی پر بھاری بیسی جوشی نے بتایا کہ نشے کے خلاف پولس دوارہ چلائے جا رہے یا بھیان لگاتار چاری رہے گا اور ہم اپنے شیطر کو نشہ مکت بنانے کیلئے نشے کے عوید کرتیے میں لپت کسی بھی شخص کو چین سے بیٹھنے نہیں دیں گے نشہ مکت بنانے کیلئے بھی لاکھیں یہاں پر یہ اس کو سیل آؤٹ کرتے ہیں پلال دیو بھمی میں بس اتنا ہے دیجے مجھے اجازت اور آپ دیکھتے رہے انڈینیو ستر پردیش شترہ کھٹ